اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بائک پین اپی کے آج ہمارے سامنے جو بائک ہے یہ ہے یاماہ کا وائبی 15Z DX گری کلر کے اندر اس کا میں نے ریویو کیا تھا وہ ریڈ کلر کے اندر کیا تھا گری کلر اس کا آویلیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم اس کا جو گری کلر ہے اس کا ریویو کر لیں آج کے ریویو کے اندر میں آپ کو اس کی کمپلیٹ سپسفیکشن بتاؤں گا اس کے اندر فیچرز کیا کہا ہیں اور فردر اس کے اندر آپ کو کہہ کہا آپشنز مل رہے ہیں دوزہ چوبیس موڈل میں آپ کو کہہ کہا چینجز مل رہی ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوسرا میں آپ سب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بائک جو ہے وہ تھوڑا سا گندہ ہے اور کوئی اویلیبل نہیں تھا جس سے ہم کہیں کہ اس کو ساف کر دے اسی ویسے پھر ہم نے ایسے اس کی ویڈیو بنا لی تو اس چیز کے لیے معذرت ہے باقی ہم ویڈیو کو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے بہلے شروع کریں گے اس کی میٹر کے ساتھ تو اس کی میٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو رپیم سپیڈیو میٹر فیول گیج تمام چیزیں مل رہی ہیں اس کے اندر اگر ہم اس کے اندر چینجز کی بات کریں تو میٹر میں کوئی چینجز نہیں مل رہی ہیں ساتھ میں اگر ہم اس کی اسیمبلیز کو دیکھیں تو اسیمبلیز میں آپ کو رائٹ سٹ کے اوپر ہیڈ لائٹ آن آف ہے سیب سٹ اویلیبل ہے لیف سٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لیف سٹ کے اوپر آپ کو ہیڈ لائٹ ہائی لو ملے گا انٹرگیٹس لیفٹ مل جائے گا ہور مل جائے گا اس کے اندر ابھی بھی کیل سوچ اور ٹی پر مسنگ ملے گا آپ کو ساتھ میں اگر ہم ہیڈ لائٹ کی طرف آج ہیں تو ہیڈ لائٹ میں آپ کو ٹویل وارڈ کا ہیلوجین بلپ مل رہے اور اس کے اندر جب کوئی چینجز مل رہی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے اگر ہم نیچے اس کا مونو گرام دیکھیں تو اس کا جو مونو گرام ہے وہ گولڈ کرک آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فرنٹ مٹ گارڈ ہے وہ ہرڈ پلاسٹک ہے وہ فرنٹ پر جو آپ کو ٹائر مل رہے ہیں یہ 2.75x18 کا فرنٹ پر ٹائر ہے 18 انچ کے علوجز ہیں اور فرنٹ پر سنگل پسٹن کیلپر کے آپ کو ڈسپریک مل رہی ہے اور ڈسپریک اس کی جو ہے وہ کافی کمال کی اور بڑی زبادست ڈسپریک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کے ٹینک کو تو اس کے آپ کو ٹینک میں مین چینجنگ مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک تو نیا اور شائنی کلر مل رہا ہے اس کے اندر دوسرا اس کے جو گرافکس ہیں یہ کافی اچھے بنائے گئے ہیں اور میرے خیال میں جو اس کے باقی کلرز ہیں اس سے جو آپ کو یہ گرافکس مل رہے ہیں اس کلر کے اوپر جو گرافکس ہیں وہ ذراแمچ کر رہے ہیں اور بہتر لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بلیک اور وائٹ اس کے اندر گرافکس مل رہے ہیں اس کا کمبینیشن ہے ساتھ میں ڈی اکس جو ہے اس کے اندر اس کو ریٹ کیا گیا ہے اور یہ کمبینیشن کافی اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر گری کلر کافی اس کا پیارہ لگ رہا ہے اور کافی سوٹ کر رہا ہے اس کے اوپر اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں اس کے ٹینک کی کپیسٹی کو تو اس کی جو ٹینک کی کپیسٹی ہے وہ تیرنیٹر کے آپ کو کپیسٹی مل جائے گی ساتھ میں اس کی جو ایوریج ہے وہ چالی سے پینتالیس کمیٹر ایزی لی آپ کو مل جائے گی اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی سیٹ کو دیکھیں تو سیٹ اس کی بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی سوفٹ سیٹ ہے اس کے بعد اگر انجن کی طرف آج ہیں تو اس کا جو انجن ہے یہ فور سٹوک سننڈر آوریڈ کیمشفٹ انجن ہے آوریڈ کیمشفٹ ہونے کے ساتھ بیلینس انسٹال ہے تو وائیرشنز نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہم اس کی ڈسپلیسمنٹ کو دیکھیں تو اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ون ٹونٹی فور سنٹی میٹر ڈسپلیسمنٹ آپ کو مل جائے گی ففٹی فور ایم ایم کا بار ہے ففٹی فور ایم ایم کا ہی آپ کو سٹوک مل جائے گا کمپریشن ریشو میں 10.0 ریشو ون کمپریشن ڈسپلیسمنٹ کو اس کی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ٹاپ سپیڈ اور پیک اپ کی بات کریں تو پیک اپ وائز ٹاپ سپیڈ وائز بائیک بہت زبدست ہے ایک سو بیس تک کے بائیک ایزیلی چلا جاتا ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں گیرز کی تو پہلے اس کا جو گیر شفٹ پیٹرن تھا وہ پیچھے کی طرف تھا پہلے گئر آگے پکی چار کے پیچھے کی طرف لیکن اب اس کو چینج کر کے جو نومل پاکستانی جو گیر شفٹ پیٹرن ہے وہ چل رہا ہے اس کے اندر تمام گیرز اس کے آگے کی طرف لگتے ہیں اس کے اندر آپ کو ٹرانسمیشن میں 5 گیر ٹرانسمیشن مل جائے گی ساتھ میں اس کے جو گیر کی سموتنس ہے وہ بہت زبدست ہے اس کے ساتھ اگر ہم بیک سیٹ پر آجیں تو آپ کو اس کے اندر بیک پر فل چین کور مل رہا ہے جو کہ پلاسٹی کا چین کور ہے اس کے ساتھ ساتھ بیک پیجر شوکس ہیں وہ 5 سٹے پر دیسٹیبل سوئنگا ہم آپ کو شوکس مل جائیں گے بیک پیجر اس کا ٹائر ہے وہ 90 بائی نائنٹی کا بیک پر ٹائر ہے 18 انچ کے ہیلوریمز ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر آپ کو بیک پر ڈرم بریک انسٹال ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کی بیک لائٹ کو ہے تو آپ بیک لائٹ پر آپ کو سنگل بلویس کے اندر نہیں ملے گا اور ساتھ میں بیک پیجر مٹ کارد ہے وہ ہر پلاسٹی کا بیک مٹ کارد ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو بیسک چینجز کیا کیا مل رہی ہیں بیسک چینجز آپ کو کلر اور اس کے گرافکس کے علاوہ کچھ بھی چینج نہیں ملتا گرافکس آپ کو نئے مل رہے ہیں ڈیفرینٹ سٹائل میں مل رہے ہیں پہلے ڈیفرینٹ سٹائل کے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی ہیڈن چینجز کی بات کریں تو ہیڈن چینجز میں میں کہوں گا کہ اس کی جو کولٹی ہے اس میں آپ کو چینج مل رہا ہے جو کہ ہیڈن چینج ہے ابھی ہیڈن چینج آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ پرانا موڈل اس کا یوز کریں گے آپ دوزر بیس کا موڈل اٹھا لیں دوزر بیس کے بعد آپ دوزر چوبیس موڈل اٹھائیں آپ کو ڈیفنیٹلی ڈیفرنس پتہ لگے گا ویٹ سیم اور سائیکل بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کولٹی کا کتنا ڈیفرنس مل رہے ہیں جب آپ پرانا موڈل چلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نئے موڈل پر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا ڈیفرنس آ چکا ہے اور ہونڈا زیادہ کام کر رہا ہے اس طرح یامہ نے ابھی یہ کام زیادہ ہلکا رکھا ہو ہے اس میں اتنا پتہ نہیں لگتا لیکن کولٹی اس کی بھی دن و دن ڈیگریز ہوتی جا رہی ہے اب ہم لاسٹ میں کر لیتے ہیں پرائیس کی بات تو اس وقت وائی بھی وانٹو فازی ڈی ایکس کی جو آپ کو پرائیس مل رہی ہے گری کلر کی وہ ہے فور لیک ففٹی فور سزن روپیس چار لاک چوان ہزار روپے اس کی پرائیس ہے اور یہ تو بیسیکلی اس کی پرائیس ہو گئی اب جب آپ اس کو پرچیز کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ریجسٹریشن چارجز بھی آئٹ کرنے پڑیں گے تو ریجسٹریشن چارجز وغیرہ ملا کر اگر یہ بائیک آپ کو تقریباً چار لاکھ ستر ہزار روپے کا بڑھ جائے گا ایزیلی تو چار لاکھ ستر ہزار روپے اس بائیک کی آپ کو ایک کمپلیٹ پرائیس مل رہی ہے ایک طرح سے اور چار لاکھ ستر ہزار روپے اس بائیک پر لگانا میرے خیال میں کوئی ایک اچھا ڈیسین نہیں ہے کیونکہ یہ ورث ہٹ نہیں ہے اگر یہ ورث ہٹ ہوتا تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی کوئی نہیں پانچ لاکھ روپے لگا دو اس کے اوپر لیکن یہ ورث ہٹ بالکل بھی نہیں ہے اب پرائیس اس کی جو بڑھ چکی ہے جب سے یہ لانچ ہوا تھا تب سے تقریباً سوہ تین لاکھ روپے اس کی پرائیس بڑھ چکی ہے اور سوہ تین لاکھ روپے بڑھنے کے بعد آپ کو چینجز کر کے مل رہی ہیں صرف گرافکس چینجز مل رہی ہیں اور گرافکس کے علاوہ کچھ مونوگرام میں چینجنگ ہو گئی اور گرافکس کسی جگہ پر ایڈ کر دیئے بس یہ ہوا ہے انجن کے اندر آپ کو کوئی بھی چینج نہیں مل رہا آپ کو سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پتہ لگے گا ساتھ میں آپ کو کالٹی میں فرق جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ دوہزار سترہ موڈل کے بعد دوہزار چوبیس موڈل لیں گے تو آپ کو کالٹی کا فرق نظر آئے گا دوہزار سترہ موڈل کی جنجز مدید کی دوہزار سترہ اور اٹھارہ موڈل کی جنجز مدید کی اس جیسی کوئلٹی میں کہوں گا کہ اب والے موڈ سائکلوں میں نہیں ہیں جب دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنا وائی بیر اور وائی بیر جی لانچ کیا تھا تو اس کے کوئلٹی اور اب جو دوہزار چوبیس موڈل وائی بیر جی اور وائی بی آر ہے اس کی کوئلٹی میں زمین کی Peasey حکر ہے اس وقت آپ کو جو پارٹس مل رہے تھے وہ باہر کے امپورٹڈ پارٹس تھے جبکہ اب والے موڈل میں جو آپ کو پارٹس مل رہے ہیں وہ پاکستانی میٹ پارٹس ہیں جس میں آپ کو کالٹی میں بھی کافی ڈیفرنس مل جاتا ہے آپ وہ پارٹس اور جو پاکستانے بن رہے ہیں ان پارٹس کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو واضح فرق مظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ پرانے موڈلز جو تھے وہ زیادہ بہترین تھے زیادہ بہتر آپ کو کالٹی والے مل رہے تھے جبکہ اب والے جو پارٹس ہیں انہوں نے سستے کے چکر میں پاکستانی میٹ پارٹس اس میں لگائی ہیں اور پاکستانے بنانے لگ گئے ہیں پارٹس تاکہ ان کو بھی کاؤسٹ کم پڑے اور ساتھ میں ہمارا بھی فائدہ ہو ہمارا فائدہ ہونا چاہیے تھے لیکنہ اتنا سے ہوا نہیں انہوں نے جو پرائزز انکریز کی ہیں وہ پھر کرتے ہی گئے ہیں انکریز اب اگر آپ نے وائبزی ڈی ایکس پرچیس کرنا ہے تو میرا مشورہ آپ سب کو یہی ہوگا کہ دھائی سے تین لاکھ روپے کے اندر اندر آپ کوشش کریں کہ آپ کو دوزار تیس موڈل مل جائے دوزار تیس موڈل مل جائے گا آپ کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے دوزار تیس موڈل آپ کو آٹھ سے نوزار چلا ہوا ایزیلی مل جائے گا اس پرائز رینج کے اندر اگر آپ دھونڈنے والے بنے تو کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کی جو پرائز ہے وہ لگائی بھی ہے اکثر نے پونے چار لاکھ چار لاکھ روپے بھی لگائی بھی ہے لیکن وہ اتنے کا نہیں جاتا ساڑھے تین تین لاکھ روپے میکسیمم اس کی پرائز ہے جو دوزار تیس موڈل ہے اگر وہ آٹھ سے نوزار چلا ہوا ہے تو اس سے زیادہ چلا ہوا ہے تو پھر اس سے بھی کم ہوگی اب سمپل سی بات یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ یوز میں جائیں لیکن اگر آپ نیو کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو نیو کی فیل ہمیشہ الگ ہوتی ہے نیو جیسا آپ کو مزہ پرانا موٹسائیکل نہیں دیتا چاہے وہ ہزار کلیومیٹری کو نہ چلا ہو وہ آپ کو مزہ نہیں دے گا نیو والا آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر لیکن اگر آپ نیو والا مزہ لینا چاہتے ہیں تو نیو بائک آپ پرچیس کر سکتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کروائیں اپنی مرضی سے اس کی مینٹیننس کروائیں تو آپ ایک طرح سے فرسٹ آر بن جائیں گے اس کے سو گائز یہ تھے مری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو میری سٹوڈو کو لائک کریں اس ویڈو کو شہر کریں اگر میں چل کو بائٹ میں کو لائک سبسکرائب کریں thank you very much اللہ حافظ